ابو زہبی کے ولی اہد شیخ محمد بن زید النہیان اگلے سال یوم جمہوریہ تقریب میں حکومت ہند کے مہمان خصوصی ہوں گے انہوں نے دوہزار سترہ کی یوم جمہوریہ تقریب میں مہمان خصوصی بننے ہندوستان کی دعوت کو خبول کر لیا ہے ابو زہبی کے ولی اہد کو یوم جمہوریہ تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی مدود کرنے سے ہندوستان اور عرب ممالک کے درمیان مستحقم تعلقات کا اظہار ہوتا ہے ساتھ ہی یہ اقدام پاکستان کو بنیلخوامی برادری سے تنہا کر دینے کی جانب ایک اور پیش رفت سمجھی جا رہی ہے امکان ہے کہ ابو زہبی ولی اہد کے ہندوستان دورے سے دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید استحقام ملے گا ہندوستان نے محولیاتی تبدیلی پر پچھلے سال تیپانے والے پیریس ماہدے پر عملائوری کا اعلان کیا ہے اس طرح ہندوستان اس ماہدوں کو اپنانے والا باسٹھویں ملک بن گیا ہے دو اکٹوبر کو گاندی جینٹی کے موقع پر ہندوستانی حکام کے وفد نے ماہدے پر عملائوری کا صداخت نامہ اخوائے متحدہ کے حوالے کیا اخوائے متحدہ کے جنرل سیکریٹی بانکی مون نے ماہدوں کو اپنانے پر ہندوستان کو مبارک بات پیش کی ہے بارہ ڈیسمبر دوہزار چودہ کو پیریس میں منخیدہ کلائمیٹ چینج کانفرنس میں ایک سو پچاسی ممالک نے اس ماہدے کو منظوری دی تھی جبکہ ہندوستان نے جاریہ سال دو اپریل کو نیو یارک میں اس ماہدے پر دستخط کیے تھے اس طرح اب تک جملہ ایک سو اکیانوے ممالک نے اس ماہدے پر دستخط کر دیے ہیں جبکہ متعدد ممالک نے جاریہ سال کے اختتام تک اس ماہدے پر عملائوری کرنے کا اعلان کیا ہے کھولکتا میں کھیلے گئے ہند نیوزیلینڈ دوسری ٹیسٹ میچ میں ہندوستان نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے سیریز پر خبزہ کر لیا ہندوستان نے نیوزیلینڈ کو ایک سو اٹیتر رنوں سے شکست دیتے ہوئے تین میچوں والی سیریز میں دو سیفر کی ناخابلے شکست برتری حاصل کر لی اس کامیابی سے ہندوستان عالمی ٹیسٹ درجہ بندی میں بھی پہلے مقام پر پہنچ گیا کھولکتا کے ایڈن گارڈن پر کھیلے گئے میچ کے چوتے روز نیوزیلینڈ کی ٹیم 376 کے نشانے کا تاخب کرتے ہوئے 197 رنوں پر ڈھیر ہو گئی آشوین جڑے جا اور محمد شامی نے ہندوستان کی کامیابی میں اہم رول نہیں پھایا اے ایم فرنیچر ورکس آصف نگر جھرہ آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گیارنٹی کے ساتھ اے ایم فرنیچر ورکس 9515224494 سیریا کی سرکاری فورسز روسی فضائی مدد کے ذریعے حلب شہر کے مشرق میں باغیوں کے زیر خبزہ علاقوں میں اپنی پیش ختمی جاری رکھے ہوئے ہیں ایک بینالخوامی امدادی تنظیم کا کہنا ہے کہ حلب میں جاری جنگ خون کی ہولی گھیلنے کے مترادیف ہے بتایا گیا ہے کہ شامی فوج حلب کے مشرق حصوں میں دو جانب سے حملہ ور ہے دوسری جانب روس اور امریکہ کے درمیان موجود اختلافات کی وجہ سے جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے کوئی پیش رفت اب تک سامنے نہیں آسکی شامی فورسز کی جانب سے طاقت کے بھرپور استعمال کے تناظر میں اخوان متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ حلب شہر ایک انسانی علمیہ میں تبدیل ہو سکتا ہے سیریا کے بعد شیدت پسند تنظیم دائش کو عراق میں بھی پیسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عراقی فورسز کی آئی ایس کے خلاف جاری مسلسل کاروائیوں میں جہاں اسلامیک سٹیٹ نے اپنے زیر خبزہ کئی علاقوں کو چھوڑ دیا ہے تو وہیں اب عراق کے ایک اور شہر رمادی سے بھی آئی ایس تنظیم کے کارکنوں کو بھگایا جا رہا ہے عراقی فورسز کے ایک سینئر لوکل کمانڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ رمادی کے ایک اہم خضبے سے اسلامیک سٹیٹ کے کارکنوں کو بھگانے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے جبکہ اس کاروائی میں اسلامیک سٹیٹ کے درجنوں راکیٹ لانچرز اور بم بنانے کے ورکشپ کو تباہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ سینئر لوکل کمانڈر نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ بھاگنے والے آئی ایسے کارکنوں کے لیے جیال بھی بچھایا جا چکا ہے ایتھوپیا میں ایک مذہبی تخریب کے دوران بھگ دڑ مچنے سے درجن افراد ہلاک ہو گئے پولیس عدداروں کے مطابق ایتھوپیا کے علاقے اورو میو میں لوگوں کو متشر کرنے کے لیے پولیس کی فائرنگ اور اس کے بعد بھگ دڑ مچنے سے پچاس سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق پولیس کی فائرنگ کے بعد بھگ دڑ مچنے سے یہ ہلاکتیں ہوئی ہزاروں افراد مذہبی تخریب میں شرکت کرنے کے لیے دارل حکومت عدیس عبابہ سے چالیس کلومیٹر دور علاقے میں جمع ہوئے چند اطلاعات کے مطابق پولیس نے فائرنگ اس وقت کی جب مخالف حکومت مظاہرین نے پتھراؤ اور بوتلیں پھیکنے شروع کی تاہم چند ریپورٹس کے مطابق مظاہرین پورا مند تھے اے ایم فرنیچر ورکس آسف نگر جھرہ آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گیارنٹی کے ساتھ اے ایم فرنیچر ورکس 9515224494